ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ دین اصطفاء اما بعد فاؤدھو باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف اللہ دین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بينہم ومن یکفر بے آیات اللہ فان اللہ سریع لحساب صدق اللہ علیہ رضیم وَبَلَّغَنَا رَسُولَهُ النَّبِيُّ رَمَنِ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَمِنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمدُ لِلَّهِ رَبْلَعَلَمِينَ سورہ عالی عمران کی آیت نمبر انیس ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں رشاد فرماتا ہے اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے اس کا شان نزل میں نے بیان کیا تھا کہ دو یہودی مدینے سے گزر رہے تھے انہوں نے مدینے کی بستی کو دیکھا حالات دیکھے اور کہا جو ہم نے کتاب میں اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ آخری رسول جب آئیں گے تو وہ کس بستی میں رہیں گے تو وہ بستی یہی لگتی ہے کہ شاید یہی ہو اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ ہاں یہاں ایک رسول ہے جو نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہوں نے وہی پر قیام کیا وہیں بس گئے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب میں جو عصاف پڑھے ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے یہاں دیکھی آپ میں بھی وہ سارے عصاف اور وہ ساری نشانیاں موجود لیکن بس ایک سوال پوچھنا باقی ہے وہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے قرآن پاک اس میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی شہید اللہو انہوں لا الہ الاہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ سب سے بڑی گواہی ہے اللہ کی گواہی یعنی جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہاں تو یہ آیت ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فرشتے گواہی دیتے ہیں اور جو انصاف کے ساتھ علم والے ہیں یعنی اہل علم علمہ جو انصاف فانے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جو ہے یعنی یہ جب آیت نازل ہوئی تو پھر آگے کی آیت میں انیس نمبر میں یہ ہے انت دین انداللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے دین کے سوا کوئی اسلام ہی نہیں آگے دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما کہ غیر دین اسلام جو بندہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تراش کرے اللہ اس کا دین قبول ہی نہیں فرمائے گا دین تو صرف اللہ کے نزدیک جو مقبول دین ہے جو قابل قبول ہے وہ اسلام اب یہ کہ دین اسلام یہ ایک ایسا دین ہے آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ پشپیندر نام کا بندہ ہے نا تو وہ ہے اور اس طرح کے اور بھی کچھ ہیں اپنے آپ کو بڑا مائنڈیٹ سمجھتے ہیں بڑا علموارہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں سناتن درم سناتن درم بڑا پرانا ہمارا سب سے بڑا پرانا ہم بھی یعنی ہمارے مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں ہم تو چودہ سو سال والے عیسائی دو ہزار سال ہو گئے ہم چودہ سو سال کے ہیں ہم سے زیادہ پرانے عیسائی دو ہزار سال ان سے پرانے یہودی وہ پچیس سو تین ہزار سال ہو گئے اور سناتن درم یہ کہتے ہیں پانچ ہزار سال پہلے سے پانچ ہزار سار پیدا تو یہ سب سے پرانا درم ہے تو ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں ہمانا یعنی مسلمان جسے نہیں پتا ہے ہاں یہ واقعی یہ بات سب سے پرانا تو ان کا ہم تو بعد میں آئے اصل بات یہ کہ پہلا دین ہی اسلام ہے دنیا میں اگر کسی دین کی شٹارٹنگ ہوئی ہے وہ ہے دین اسلام اللہ یعنی دین اسلام ہے کس کا اللہ کا اور اللہ نے یعنی اللہ کا جو محبوب اور پسنددہ دین ہے وہ ہے اسلام اور اسی دین کے ساتھ اللہ نے پہلے انسان کو پیدا فرمایا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اب یہ جتنے بھی آسمانی کتاب والے ہیں آسمانی کتاب والے چاہے وہ اسلام یعنی مسلمان ہوں چاہے عیسائی کرسچن ہوں چاہے پھر وہ یہود ہو یہ جتنے بھی آسمانی کتاب والے ہوں گے آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ پہلا انسان کون وہ کہیں گے آدم نام ان کے ہاں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو یعنی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا فرق ہوگا ہم آدم علیہ السلام کہیں گے تو وہ ایڈم کہیں گے بس اتنا سا فرق ہے ہم حوہ کہیں گے تو وہ ایو کہیں گے یہ انگلیش کا یعنی انگلیش اور عربی کا فرق ہے لیکن ایڈم اور ایو کہتے ہیں پہلے ہیں ہم کہتے ہیں آدم اور حوہ پہلے ہیں وہی آدم اور حوہ ہیں جسے ایڈم اور ایو کہا جاتا ہے یہ پہلے تو آسمانی کتابوں والے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ آپ کو کہیں گے پہلا انسان آدم پہلے انسان ہتھی آدم ہیں ان کے ہاں یہ تھیاری نہیں ہے کہ انسان پہلے جانور تھا پھر اس کے بعد وہ بڑھ بڑھ یعنی جو دین والے ہیں ان کے ہاں تھیاری نہیں جو ناستیک ہیں انگریزوں میں جو ناستیک ہیں جو دین کو نہیں مانگتے ان کے ہاں یہ تھیاری ہے کہ پہلے بندر تھا بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا وہ ان کے ہاں ہے یہاں تھا کہ جب یہ پہلی مرتبہ یہ تھیوری پیش کی گئی سامنے آئی کہ پہلے جانور بندر تھا اور پھر ترقی کرتے کرتے انسان تو پادریوں نے ہنگامہ کر دیا اور ایسا ماننے والوں کو باقیدہ سزائیں دی جاتی تھی پھر وہ دھیرے دھیرے کیا ہے مارڈن ہوتے گئے مارڈن ہوتے گئے تو پھر وہ آزادی رائے پھر ہر ایک کو اپنے سوچنے سمجھنے اور بولنے کی آزادی اس آزادی کے نام پر جس کے موں میں جو آتا ہے بولتا ہے آج کل دیکھیں وسیم رضوی کتنا کتے کی طرح بہنکر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ اس نے باقیدہ ایک کتاب لکھی آپ کی یعنی گستاخی پر ایک کتاب لکھی نام لکھا یعنی اس کا نام محمد اس پر جو پوشٹر ہیں اس کتاب کا جو فرنٹ پیج اور اس پر جو پوشٹر ہیں وہ بھی بہت گندہ بنائے اس نے بڑا خراب اچھا وہ اپنے انٹرویو میں سارے سادھوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس میں وہ نصیمان انبی ہے اور بھی سارے بیٹھے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہندو تم سمجھو تمہارے خلاف مسلمان سازش کرتے ہیں تمہاری عورتوں کو بھگا لے جاتے ہیں تمہاری لڑکیوں کو بھگا لے جاتے ہیں اور انہوں نے مار مار کر یعنی کہ مسلمان بنایا گیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بکوا سے کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ساری سازش جو ہے محمد نے رچی ہے مواز اللہ مواز اللہ وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے اسے مسلمان کہیں گے شیعہ ہی صحیح حالانکہ شیعہوں نے بھی اس کا بیک آٹ کر دیا کہ وہ ہماری کومنیٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ سب سے الگ ہو چکا ہے کٹ چکا ہے اب اس کے پاس کوئی نہیں ہے تو وہ اس نے سہارا لیا ان لوگوں کا جو جتنے سادو سندھ وغیرہ اس طرح کے ٹائپ کے لوگ ہیں ان کا سہارا لیا ہوا ہے تو کہنے کی بات یہ کہ اس نے یعنی کہ بڑی ایک تو کتاب بڑی غلط لکھی ہے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہے اس نے بہت غلط غلط اور گندہ گندہ اس کتاب میں لکھا گیا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اتنی پاکیزہ اور اتنی مبارک ہے کہ میں نے یعنی کہ عیدہ ملاد النبی کے موقع پر بھی بیان کیا تھا کہ آپ کی پوری زندگی میں پوری زندگی میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کوئی ایسا گوشہ اور شوشہ نہیں کہ جو ڈار کھو کہ جسے ہمیں چھپانا پڑے کہ نہیں اس کو مت بیان کرنا ہے اس کو چھپا کر رکھو نہیں اللہ کے رسول کی زندگی کھلی کتاب ہے پوری دنیا کے سامنے اور جب پوری دنیا نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے نا اس کے بعد جو بڑے بڑے تھے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ محمد جیسا کوئی نہیں انہوں نے نمبر ون رکھا ہے حضور کو ایک کرسچن نے کتاب لکھی ہے اس کا نام تو مجھے بھی یاد نہیں لیکن اس نے کتاب لکھی کہ دنیا کے سو سب سے پاورفل اور سب سے زیادہ اثر لوگوں پر اثر کرنے والے لوگ تو کہتے ہیں وہ عیسائی تھا لیکن اس نے سب سے پہلے حضور کا نام لکھا کہتے ہیں سب سے زیادہ اگر دنیا کے لوگوں پر کسی کا اثر ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے نمبر پر اس نے دو چار لوگوں کو رکھا ایسا کا نام آیا اور پھر اس نے کتاب شروع ہونے سے پہلے مقدمہ ہم اسے کہتے ہیں چپٹر شروع ہونے سے پہلے کچھ اپنی بات رکھی جاتی ہے تو اس میں اس نے لکھا کہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تم تو عیسائی ہو تو تم کو تو عیسی علیہ السلام کا نام نمبر ون پر رکھنا چاہیے تھا تم نے محمد کا نام کیوں رکھا دوسرے پر عیسیٰ کو رکھا پہلے پر محمد کیوں تو کہتے ہیں اس لئے کہ بھئی ٹاپک کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اثر کس شخصیت کا ہوا تو کہتے ہیں وہ ذات سبح حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حضور کی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم چھپائیں صحابہ اور پھر یہ کہ آپ کی لائف باقی دوسرے جتنے بھی ہیں ان کی ایک تو پوری لائف محفوظ نہیں ہے زندگی محفوظ نہیں دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ہیں ان کی لائف میں کیا کیا ہوا کیسے کیسے ہوا کہتے ہیں وہ سب میٹس ہیں ایک اسٹوریز ہیں کہانیاں ہیں حقیقت سے ان سے کوئی لینہ نہ رہی آپ اگر پوچھ لیں کہ بتاؤ کس نے اس کو بیان کیا ان کی لائف کس نے بیان کی اس کو کس نے کہا اس کو کس نے کہا ایک لمبی لائن زنجیر جسے ہم سند کہتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس ایک کتاب ہے ایک آدمی نے لکھی ایک کتاب اس میں ان کی اسٹوری ہے ایک دوسرے آدمی نے ایک اسٹوری لکھی ہے اس میں یہ چیز موجود ہے ہر کوئی مانتا یہ ایک اسٹوری بک ہے اب اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ کسی کو نہیں پتا اور کس نے کس کو بیان کیا یہ بھی کسی کو نہیں پتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باقاعدہ ایسے محفوظ ہیں کہ سرکار کا یہ کام فنا بندے نے دیکھا انہوں نے ان کو بتایا 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 پھر جا کر وہ بک میں محفوظ ہوا اور پوری دنیا میں وہ مشہور ہے تو یہاں اعتبار سے یہ یعنی زندگی محفوظ ہے سرکار کی تو ایسا کوئی ڈارک پہلو نہیں ہاں آپ کی نگاہ میں ہو سکتا ہے فر ایکزامپل یہ یعنی کہ دنیاوی لوگ ہیں دنیا کے لوگ ہیں نا میں اکثر یعنی کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اگری کلچر کالیج میں میں نے ایک واقعہ بیان تو کر دیا بیان کرنے کو میں نے بول تو دیا لیکن بعد میں مجھے ایک خیال آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آنا یہ تو ایمانواروں کی سمجھ میں بات آ سکتی وہ کیا میں نے کہا کہ حضور کی محبت ان کے جو انویائی تھے ان کے ماننے والے صحابہ اکرام تو وہ اپنے یعنی رسول سے کتنی محبت کرتے تھے اور کیسی کہ یعنی اصل بتانا مقصود یہ تھا کہ حضور کا فیصلہ حضور کا عدل و انصاف کہ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مسلمان نام کا آدمی ہے یہ یہودی ہے تو میں مسلمان کے لئے فیصلہ کروں نہیں ایک یہودی اور مسلمان نام کا مسلمان تھا منافق وہ آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں کہ فیصلہ کریں سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ ہاں تیری بات صحیح ہے یہ درست نہیں یعنی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو پھر یہ یہودی لے کر گیا یہودی نہیں وہ منافق یہودی کو لے گیا حد عمر کے پاس کہ چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں اور جب ان کے پاس فیصلہ کروانے کے لئے لے گیا تو حت عمر نے کیا کیا یہودی نے کہا کہ ہم پہلے بھی فیصلہ کروا کر آئے ہیں آپ کے نبی کے پاس لیکن اس کے تھوڑا دل کو اتمنان نہیں ہوا تو اس لئے اس نے کہا کہ حت عمر کے پاس چلتے ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور حت عمر کہتے ہیں اچھا وہاں جا کر آئے کہاں تمہارے حق میں فیصلہ ہوا کہاں میرے حق میں لیکن یہ بیچارے کے دل میں تھوڑا سا شک اتمنان نہیں تو اس نے کہا کہ نہیں عمر فیصلہ کریں گے تو مانوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو عمر کے پاس چلتے ہیں آ گیا حت عمر کہتے ہیں رک جا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں اندر گئے تلوار لے کر آئے گردن اڑا دی ہے لیکن یعنی جو مجھے بتانا تھا نا ایگری کلچر کالیج میں وہ کیا کہ سرکار نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دوں نہیں آپ نے حتو انصاف کیا کہ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ایسا ہو گئے سب ایسے ہو گئے یعنی یہ تو بڑی بات گردن اڑا دی یہ ایمان والوں کی سمجھ میں بات آ سکتی ہے ان کی سمجھ میں یہ بات آنے والے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی لائف کی کوئی بات ایسی نہیں کہ جو ڈارک ہو یعنی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں اور دیکھ کر اللہ نے فرمایا وہ آپ کے لئے اس وحسنہ ہے آپ دیکھ کر اس پر عمل کرتے جائیں آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی لیکن اسے توڑ مروڑ کر اسے یعنی کہ بلکل بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے فور ایک سب سے بڑی بات ہے جو ان کی نظر میں ہیں جسے یہ خوب اچھالتے ہیں جس کو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرنی ہوتی ہے وہ سب سے پہلی بات جو کرتا ہے وہ یہ کہ حضور نے ایک چھ سال کی لڑکی سے شادی کی جن کا نام ہتھ عائشہ صدقہ ہے نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تو کہتے ہیں یار تمہارے نبی کیسے نو سال کی بچی سے ابھی تیرے یہاں نو سال کی بچی وہ اتنی اسی ہے تیرے یہاں تجھے یہ لگتا ہے عرب میں ایسا کوئی یعنی کہ وہاں رواج تھا وہاں شادیوں کا اس طرح کا رواج تھا کہ پچاس سال کا آدمی بارہ سال کی دس سال کی لڑکی سے شادی کرتا تھا وہ رواج تھا اور دوسری بات یہاں ابو بکر صدیق جو باپ ہیں وہ شادی کروانے ہیں اپنی بیٹی کی وہ اپنی بیٹی کی شادی کروانے ہوتے آئیشہ سے اور مقصد جو نا سرکار نے یعنی کہ کوئی عیاشی مقصد نہیں ہے معزلہ ورنہ عیاشی مقصد تو یعنی کہ کفارِ قریش آئے تھے جب سرکار مکہ میں ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں تو کفارِ قریش آئے ہیں اور آخر کیا کہتے ہیں ابو طالب سے آخر کہہ رہے ہیں ابو طالب اپنے بھتی جیسے کہو کہ وہ اپنے دین کی دعوت بند کرے اور ہمارے یعنی کہ خلاف باتیں نہ کرے ہمارے بھتوں کو برا بلا نہ کرے اور اپنے دین کی دعوت بند کر دے یعنی کہ لوگوں میں ہمارے کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے جا رہے ہیں تو اپنے دین کی دعوت بند کر اسے کہو اور ہماری طرف سے آفر ہے اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا تو ہم اسے بادشاہ بنانے کے لئے تیار اگر اسے خوبصورت لڑکیاں چاہیے ہم لائن لگا دیں گے ہم لائن لگا دیں گے لڑکیوں کی بھی ہم یعنی کہ لائن لگائیں گے خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں دیں گے اور اگر اسے مانو دولت چاہیے تو ہم مانو دولت کے سونے چاندی کے امبار لگا دیں گے لیکن بس اسے جو چاہیے ہم دیں گے بس اسے کہو کہ اپنے دین کی دعوت دینا بند کرے یہ یعنی کہ اسلام کی دعوت دینا بند کر دے تو ابو طالب نے جا کر کہا بھو آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے پھتی جیسے کہو کہ وہ اپنے دین کی دعوت دینا بند کر دے تو وہ جو چاہیں گے ہم دینے کے لئے تیار یہ آفر ہے ان کی طرف سے تو سرکار کا جواب کیا تھا دیکھیں اگر عیاشی مقصود ہوتی نا تو بیشت آفر تھی لیکن سرکار کا مقصد یہ نہیں ہے معاذ اللہ یہ تو مقصد ہی نہیں تھا اصل تو دین کو فیلانا مقصد تھا تو اب سرکار فرماتے ہیں اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے دین کی دعوت سے رکنے والا نہیں میں تو ایک اللہ کی دعوت دیتا رہوں گا اچھا اب ہاتھ عائشہ سے تو پھر شادی کیوں کی مقصد کیا ہے ہاتھ عائشہ سے شادی کرنے کا یہ کم عمر ہیں اب تک سرکار نے ہاتھ خدیجہ سے شادی کی پھر ہاتھ سعودہ سے کی دونوں بیوائیں ہیں ہاتھ خدیجہ کی پہلے دو شادیاں ہو چکی ہیں پھر سرکار سے شادی ہوئی ہاتھ سعودہ کے شور کا انتقال ہو گیا اب ہاتھ سعودہ بیوائیں ہیں عمر والی ہیں بڑی ہے ہاتھ خدیجہ بھی عمر والی تھی سرکار پچیس کے ہیں تو خدیجہ چالیس سال کی ہیں سرکار پچیس کے ہاتھ خدیجہ چالیس سال کی لیکن آپ نے ان سے نکاح کیا اور سعودہ وہ بھی بڑی عمر کی ہیں بیوائیں ان سے نکاح کیا اور پھر اس کے بعد ہاتھ عائشہ سے نکاح ہوا ہے مقصد ایسے بہت سے حکمت ہیں لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سرکار کے بعد جو دین کی ہے جو ساری باتیں ہیں نا وہ لانگ ٹائم تک اگر کوئی بیان کرے گا وہ آئیشہ ہوگی وہ ابھی ابھی کم عمر ہے تو ان کے پاس علم بھی زیادہ آئے گا اور وہ دنیا میں پوری دنیا میں اپنا علم جو سرکار سے سیکھے گی وہ بیان کریں گی اور واقعی آپ دیکھیں دین کو دیکھیں تو ون تھرڈ حصہ دین کا ون تھرڈ حصہ جو نا وہ حضرت آئیشہ سے روایت ہے بلکہ بعض اولبا نے کہا کہ آدھا دین ہتھ آئیشہ سے ہی ہم تک پہنچا ہے تو یہ بھی ایک حکمت تھی تو ہتھ آئیشہ سے نکا ہوا اچھا پھر یہ کہ عرب میں رواج بھی تھا اگر عرب میں بری بات ہوتی یہ بات اگر بری ہوتی تو عرب والے ہی پہلے تو question mark لگاتے عرب والے اعتراض کرتے یہ question mark لگاتے کہ یہ کیسا دین اور یہ کیسا رسول کہ جو اتنی کم عمر لڑکے سے شادی کر رہا ہے نہیں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس لئے کہ ان کیا رواج تھا وہاں چلتا تھا یہی ہوتا تھا آپ سوچیں حضرت عمر ہیں حضرت عمر انہوں نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ بیوہ ہوئی خنیس ابن حضافہ خنیس ابن حضافہ سہمی ان کے شوہر تھے مسلمان ہوئے صحابی رسول ہیں جنگ احد میں شہید ہو گئے جنگ احد میں شہید ہوئے حضرت حفظہ بیوہ ہو گئی جب عدد ختم ہوئی تو اب حضرت عمر گئے ہیں کس کے پاس حضرت عثمان کے پاس حضرت عثمان سے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے تو اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کا نہیں کہا آپ سے کرا دوں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے وقت دو ٹائم دو میں سوچتا ہوں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہا ٹھیک ہے کچھ دن گزرے پھر حضرت عثمان نے آ کر کہا کہ دیکھو میں نے سوچا غور فکر کیا لیکن فلحال ابھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں شادی کرنے کا بھی میرا مور نہیں ہے تو مجھے نہیں کرنی تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ اندر سے بڑا غصہ تو آیا لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے چلو ابو بکر صدیق کے پاس گیا میں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے شادی اب دیکھیں عمر اور ابو بکر حضرت عمر سے بڑھیں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اپنی بیٹی حفظہ کا نکا ابو بکر اپنی سے عمر میں زیادہ ابو بکر سے کروانا چاہتا ہے ابو بکر آپ چاہیں تو اپنی بیٹی کا نکا آپ سے کر دوں حضرت عمر نے خاموش کوئی جواب نہیں خاموش کوئی جواب بھی نہیں ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں سوچوں گا بھی نہیں کچھ نہیں ابو عمر سوچ رہا ہے کہ کیا کرے ہیں وہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں کوئی جواب نہیں دیا حت عمر تھوڑی دیر انتظار کیا کوئی جواب نہیں ملا چلے گئے کہتے ہیں ہم اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد سرکار نے پیغام دیا اے عمر تمہاری بیٹی بیوہ ہو گئی میں اس سے شادی کرتا ہوں میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں حت عمر نے کہا ٹھیک ہے خوش ہو گئے صبردست خوش ہو گئے اب حت عمر خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے عثمان پر اتنا خصہ نہیں آتا جتنا ابو بکر پر آیا اس لئے کہ انہوں نے تو کم سے کم نہ تو کہہ دیا انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں جواب بھی نہیں دیا مجھے تو عثمان سے زیادہ ابو بکر پر غصہ آیا کہ جواب تک نہیں دیا نہ تو کہہ دیتے ہاں نہیں کہنا تھا تو لیکن جواب تک نہیں دیا کہتا اب کچھ دن بعد شادی ہوئی سرکار سے تو عمر خوش بھئی سسور کا یعنی سسور داماد کا رشتہ ہو گیا سرکار سے تو خوش لیکن اب ابو بکر جب شادی ہو گئے نکاح ہو گیا تو پھر حتہ ابو بکر آیا عمر کے پاس عمر کیسے ہو ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں حتہ ابو بکر کہتے ہیں بڑا غصہ آیا نا مجھ پر عمر مجھ پر بڑا غصہ آیا نا تم کو حتہ عمر کہتے ہیں بہت بہت زیادہ غصہ آیا عثمان سے زیادہ آیا تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں دیکھیں اے دوست دیکھ میں نے کوئی جواب نہیں دیا نا کیوں جانتے ہو اس لیے کہ سرکار نے تمہاری بیٹی کا ذکر کیا تھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے سرکار پیغام دیں اور نکاح کر لیں مجھے یہ لگا محسوس ہوا تو اب میں جو ہے وہ کشم کشم تھا کہ میں ہاں کہوں کہ نہ کہوں نہ کہوں اور سرکار بھی نہ کرے تو میرا نہ کرنا بیکار ہو جائے اور میرے دوست کا دل بھی دکھے یعنی یہ کہ نا بھی نہیں کہہ سکتا اور ہاں کہہ دوں حالانکہ سرکار کا ارادہ ہو نکاح کا اور میں ہاں کہہ شادی کرلوں تو سرکار کے ارادے کے خلاف میں کام کرلوں تو اس لیے میں تو ہاں بھی نہیں کہہ سکتا تھا نہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا اب جب سرکار نے پیغام دے دیا تو میں نے اب یہ بات اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ سرکار کا راز کھولوں یعنی چاہتے تو کہہ سکتے تھے بھئی دیکھو اللہ کے رسول نے تمہاری بیٹی کا ذکر کیا ہو سکتا ہے وہ پیغام بھیجیں اس لیے میں کچھ نہیں کہہ تا میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول کے راز کو کھولوں تو اس لئے میں نے کچھ نہیں کہا میں خاموش رہا تو کہنے کی بات یہ کہ اب حت عمر نے سرکار سے نکاح کروایا اپنی بیٹی حفظہ کا اب سرکار کی بیٹی حت فاطمہ اب بات سنیں سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ نکاح ہوا کس سے حضرت علی سے حت فاطمہ کا نکاح حت علی سے ہوا حت علی کم عمر ہے حت عمر تو بڑی عمر کے ہیں حت علی سے نکاح ہوا حت فاطمہ کا اب حت فاطمہ اور علی سے چار بیٹیاں ہوئیں ان میں اب حت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت عمر سرکار کی بھی وفات ہو گئی حت عویق صدیق کی بھی وفات ہو گئی اب حضرت عمر کہتے ہیں اے علی میں تمہاری بیٹی امی کلسم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری بیٹی امی کلسم سے اب سوچیں وہ کہاں حت عمر سسور ہیں کس کے حضور کے اپنی بیٹی حفظہ کا نکاح کروایا سرکار سے اور سرکار کی بیٹی فاطمہ کی لڑکی امی کلسم سرکار کی بیٹی فاطمہ ان کی بیٹی امی کلسم کہتے ہیں میں تمہاری بیٹی امی کلسم سے شادی کرنا چاہتا انہوں نے کہا حت علی کہتے ہیں اب یعنی ان کا زمانہ ہے حت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے حت علی نے کہا کہ میرا ارادہ نہیں ہے میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ عبداللہ اپنے جعفر جعفر تیار میں اپنے بھائی کے بیٹے عبداللہ سے ان کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو میرا ارادہ نہیں ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ممبر پر چڑھے سارے لوگ جمع ہیں اب اعلان کرتے ہیں لوگو سنو میں نے علی کو ان کی بیٹی سے نکاح کا پیغام دیا میرا مقصد صرف اتنا تھا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی سرکار اشارت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے نصب سارے سبب یعنی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن سوائے میرے نصب کے اور میرے رشتے کے سرکار فرماتے ہیں میرا نصب بھی باقی رہے گا میرا رشتہ جو بھی رشتہ ہو وہ سب باقی رہیں گے قیامت میں رہیں گے باقی سب رشتے ختم ہو جائیں گے تو میں تو چاہتا ہوں کہ علی کی بیٹی سے شادی کروں تو میرا بھی اس خاندان سے تعلق ہو جائے رشتہ جھوٹ جائے بس اس نیت سے میں نے یہ پیغام دیا تھا لیکن علی نے انکار کیا ہاتھ علی کہتا ہے بھائی مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے میں نے قبول کیا تمہارا رشتہ اپنی بیٹی امہ کلسم کا نکاح کر دیا ہاتھ عمر سے اب سوچیں ہاتھ عمر کتنی ہوں گے عمر کیوں گے ہاتھ عمر کلسم کتنی کم عمر ہوگی لیکن نکاح کر دیا ہاتھ عبدالعب نے جعفر سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیا بتانا مقصود یہ کہ عرب کا رواج ہے عرب کا رواج ہے یہاں برائی نہیں سمجھا جاتا اسے تو سرکار نے اگر ہاتھ عائشہ سے نکاح کیا یعنی گیارہ بیویاں ہیں ان میں سے دس ایسی ہیں کہ جو یا تو بیوان ہیں یا بڑی عمر کی ہیں یا بیوائیں ہیں اور ایک ایسی ہے جو کماری ہے صرف ہاتھ عائشہ صدقہ ونہ تو کوئی ایسا نہیں جو کمارا ہوں کوئی ایسا نہیں سب بیوائیں ہیں بیوائیں ہیں یا طلاق ہو چکی یا کچھ تو ہوا ہے بہرحال ایک بھی ایسی نہیں کہ جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو تو یہ اس طرح سے حضور پر الزام لگاتے ہیں وہ عرب کا رواج تھا اس رواج کے حساب سے اگر سوچوں گے حانا کہ بعض لوگوں نے تو جواب بھی دیا ہے بعض لوگوں نے جواب بھی دیا کہ ان کے مذہب میں بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ راجہ دشرت تھا رام کا باپ اس کی کتنی بیویاں تھی یہاں تو گیارہ بیویاں تھی اس کی تو پتہ نہیں کتنی بیویاں تھی سو سے زیادہ بیویاں تھی تین سو سانڈ بیویاں تھی اور کسی نے یعنی کہ شادی کی ہیں تو وہ چھوٹی بچی تھی شاید رام نے شادی کی سیتا سے تب یعنی ایسا کہ سیتا کی بھی عمر کم تھی جب رام بڑا تھا سیتا چھوٹی عمر کی تھی جب رام نے سیتا سے شادی کی تو جہاں جیسا رواج تھا وہاں اس پر آپ اس پر بات نہیں کر سکتے آپ اپنے سماج کو دیکھ کر بات کرو اچھا اس عرب کے سماج میں وہ نو سال کی لڑکیاں ہوتی تھی نا وہ تو یعنی کافی بڑی ہو چکی ہوتی تھی ہمارے یہاں کے اب یعنی کہ ہندوستان میں وہ کھانا پینا ہی نہیں وہ گزہ نہیں آپ دیکھ لیں نا بچیوں کی بات بات میں کریں آپ بڑوں کو دیکھ لیں ہندوستان کے بڑے جو ابھی اسی نبی سال کے نا وہ آج بھی ایسے ٹائٹ بگر چشموں کے بگر لکڑی کے ایسے چل رہے ہوتے ہیں کتنے دور تک چلے جاتے ہیں کھیتوں میں کام بھی کر لیتے ہیں وزن بھی اٹھا لیتے ہیں اسی نبی سال کے بڑے اور وہ جو تیس چھالیس کا ہے نا ابھی تو جوان جی سے کہا جائے وہ ہاف جاتا ہے مجھ سے نہیں چلا جائے گا کیوں لائف اسٹائل چینج ہو گئی ہے لائف اسٹائل چینج ہو گئی ہے غوث آزم کی امی سانٹھ سال کیوں ہی نہ تب غوث آزم پیدا ہوئے آج تو چالیس کے بعد کسی کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں چالیس میں تو تھک جاتے اب تو یار کوئی نو چانس نو چانس پہلے ایک بھی ایسی نہیں ہوتی تھی بائی چانس سیزر ہوتا تھا بائی چانس سیزر ہوتا تھا یعنی کہ ہزار دس ہزار میں ایک عورت ایسی نکل آتی تھی کہ جس کو سیزر ہو سیزر کس کو کرنا پڑتا تھا کہ کبھی بائی چانس یعنی کہ بچہ یعنی کہ جو ہے وہ پھنس گیا اور نکل ہی نہیں پا رہا ہے یعنی کہ عورت کا انتقال ہو گیا بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کا انتقال ہو گیا تو پھر آپریشن ہوتا تھا کہ آپریشن کیا پیٹ چیر دیا بچے کو نکال لیا پھر اس سی کر اسے دفن کر دیا جاتا تھا یہ تو بائی چانس ہزار دس ہزار میں ایک آد عورت ایسی ہوتی تھی کہ جس کا سیزر ہوا ہو ورنہ تو سیزر ہوتا ہی نہیں تھا آج آج سو میں سے اٹھانوے عورتوں کا سیزر ہوتا ہے دو نارمل ہوتی ہے سو میں سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ سیزر صرف ٹو پرسنٹ ہے جو نارمل ہوتی ہے کیا وجہ ہے بھئی اور پہلے کتنے اولاد آج بھی یوپی میں دیکھ لیں وہ گیارہ گیارہ بارہ بارہ پیدا کر لیتی ہے نا اس کے بعد بھی ابھی رکتی نہیں ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں گھری میں پیدا ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شہر کی عورتوں کو دیکھ لیں مسئلہ ہی مسئلہ ہے مسئلہ ہی مسئلہ تو یعنی کہنے کی بات ہے ہر ایک کا سماج معاشرہ ماحول یہ سب الگ چیزیں ہوتی ہے تو اس حساب سے وہاں کی لائف اسٹائل ہوتی ہے تو عرب میں یہ کوئی بری بات نہیں تھی دوسری بات حکمت یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ یعنی کہ ہتھ آئیشہ میرے بعد سرکار کی عمر تو پہنچی ہوئی ہے تیرپن کے پار جب ہتھ آئیشہ سے نکاح ہو رہا ہے تو باون سال کے ہیں تو بھی کتنا جائیں گے سرکار کی حدیث میں بارکہ پہلے کہ لوگوں کی عمر بڑی طویل ہوتی تھی آپ ہتھ آدم کو دیکھیں ہزار سال کے ہیں ہتھ نو علیہ وسلم ہزار سال کے ہیں تو ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی ان کی ہائٹ بھی لمبی تھی ہتھ آدم سانٹھ گز کے تھے پھر سرکار فرماتے ہیں کہ ہائٹ بھی کم ہوتی گئی اور عمر بھی کم ہوتی چلی گئی ہائٹ بھی کم عمر بھی کم تو اب پھر یعنی ہزار سے آٹھ سو سات سو چھ سو پانس سو ہوتے ہوتے تین سو سلمان فارسی ساڑھے تین سو سال کے تھے سلمان فارسی لیکن اس کے بعد کم ہوتی جاتا ہے اس امت کو کتنی عمر ملی ہے ہائٹ ساڑھے پانچ سے چھ فٹ تو عمر ساٹھ ستر سال ساٹھ ستر سال ایوریج ہے اسی نبے پر بھی جاتے ہیں لوگ بائی چانس اسی والے بھی ہے تو یہ ساٹھ ستر اسی کی لائن میں آنے کے بعد بندہ کھکڑ جاتا ہے گبر جاتا ہے کھکڑ بھی جاتا ہے اور پھر گبر بھی جاتا ہے اور بہت کم ہیں جو پھر اسی کو پار کر کے جائیں تو یہ بہت کم لوگ لیکن اکثر کا حال ہم دیکھتے ہیں کہ ساٹھ ستر کی لائن میں پہنچے اس کے بعد ختم ہے معاملہ معاملہ ختم ہے یاد اب اس طرح پر پڑا ہوا ہے بندہ تو کہنے کی بات جو ہے نا کہ ہماری عمر بھی ہائٹ بھی کم عمر بھی کم ہو گئی تو اب سرکار نے چاہا میں کتنا آئے نہیں کہ کتنی عمر آگے کتنی عمر عمر کم ہو چکی ہے امتوں کی تو سرکار نے چاہا کہ کوئی ایسا ہو تو یہ ہیں ہتھ آئیشہ صدیقہ کہ جو یعنی کہ ابھی کم عمر تھی تو انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے بہت کچھ دیکھا ہجرت سے پہلے ایمان لائی ہیں رخصتی ہوئی بات میں لیکن ہجرت سے پہلے ایمان لائی انہوں نے سرکار کے سارے حالات دیکھیں ہجرت بھی دیکھی حتی وقت صدیق کے حالات بھی دیکھیں انہوں نے یعنی پوری اسلام کے ابتدائی حالات بھی دیکھیں صدیقے یعنی خدیجہ نے دیکھتے ہیں صدیقہ خدیجہ تلقبرانے لیکن یہ وفات ہو گئی لیکن ہتھ آئیشہ جنہوں نے حالات دیکھیں اور پھر حالات چلتے رہیں مدینہ میں سرکار کی وفات ہو گئی سرکار کی وفات کے بعد بھی آپ کافی عرصے تک باہیات رہی حالانکہ آپ کے بعد امی سلمہ ہیں جو لمبے عرصے تک باہیات رہی ہیں چلے اور بھی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں لیکن کہنے کی باتی ہے کہ یہ کوئی بری بات ہے عرب کے کلچر میں بری بات نہیں تھی تو اس پر کوئی سوال نہ اٹھا ہے اس پر کوئی سوال نہ اٹھا ہے یہ ہوتا تھا اور پھر یہ کہ ہر لڑکی کی شادی نو سال میں ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں تھا کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا تو نو سال میں ان سے یعنی کہ رخصتی ہوئی ہے یہ سرکار کے خرمے نو سال کے عمر میں ہے تو اپنی بیٹی فاطنہ کا نکاح اٹھارہ سال کے عمر میں کیوں کیا حتی آئیشہ کا نکاح ہوا اٹھارہ سال کے عمر میں بھئی ساری لڑکیوں کے نکاح جو ہے وہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اس میں ہوتے تھے اس لائن میں ہوتے تھے کبھی کسی کا نو سال میں بھی ہو جاتا تھا کم عمری میں بھی ہوتا تھا یہ یعنی کہ ہوتا تھا تو برا سمجھا نہیں جاتا تھا ٹھیک ہے یہ بات ہے تو اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تو دین اسلام ہے تو بات یہ تھی کہ سب سے پہلا دین جو دنیا میں آیا وہ دین اسلام ہتھ آدم لے کر آئے ہیں وہ دین اسلام تھا اور پھر ہتھ آدم کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا ہتھ شیص علیہ السلام آئے ہتھ عدریس علیہ السلام آئے اور ہتھ عدریس علیہ السلام کے بعد پھر بدپرستی مرتی پوجا کی شروعات ہوئی ہے ہتھ عدریس کے بعد اور سب سے پہلی جو مرتی بنی وہ حضرت عدریس علیہ السلام کی بنی ہے سب سے پہلی مرتی حضرت عدریس کی بنی تو یہاں سے بدپرستی کی شروعات ہوئی تو یوں مان لو کہ تمہارا سناتن دھرم حضرت عدریس کے بعد شروع ہوا ہمارا اسلام اس سے بھی پہلے ہے ہمارا اسلام اس سے بھی پہلے کہا حضرت عادم حضرت شیس اور پھر حضرت نوح علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عدریس کے بعد یہاں بدپرستی شروع ہی تو اللہ نے سب سے پہلا رسول بدپرستی کے خلاف بھیجا لوگوں کو سمجھانے کے لئے بھیجا وہ حضرت نو علیہ السلام تھے آپ ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو سکھا سمجھاتے رہے دعوت دیتے رہے اس نو سو سال کی محنت میں ایٹی فائی لوگ مسلمان ہوئے ہیں نو سو سال محنت میں ایٹی فائی پچاسی لوگ مومن ہوئے اور حضرت نو نے دیکھا کہ یہ صدرنے والی قوم نہیں ہے تو پھر حضرت نو علیہ السلام نے دعا کیا ان کو ہلاک فرما ان پر عذاب نازل کر یہ صدرنے والے نہیں ہیں تو اللہ نے سیلاب کا عذاب نازل فرمایا تو کشتی میں حتنو علیہ السلام ان کے تین بیٹے ان کی بیویاں حتنو کی بیوی اور جو مومنین تھے انہیں لیا گیا اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی اس میں لے لیا گیا ہر جانور کا ایک ایک جوڑا باقی سب تو ڈوب کر ختم ہونے والے تھے تو پھر آگے جانور کیسے رہیں گے تو کہتے ہیں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا شیر شیر نہیں اور چوہاں چوہی حالانکہ چوہے تو بعد میں پیدا ہوئے چوہے بعد میں پیدا ہوئے ابھی تک چوہے تھے نہیں دنیا میں لیکن یہ جتنے جانور تھے تب تک ان کا جوڑا لے لیا گیا اور اس کے بعد یہ کشتی میں اناج گلہ کھانا پینے کی ساری چیزیں سب محفوظ اور پھر یہ پانی آیا سہلاب میں تہرتے آخر جب سہلاب ختم ہو گیا تو جب سہلاب میں تھے کشتی تہر رہی تھی باقی سب ڈوب رہے تھے اس وقت جو اناج یعنی تھوڑا سڑا تو پھر چوہے بھی پیدا ہو گئے سہلاب اترایا تو چوہوں کی کسرت ہو گئی تو جب یہ چوہے تب پیدا ہوئے چوہوں کی کسرت ہو گئی تو پھر ان چوہوں کے خاتمے کے لئے بلی کی ضرورت پیش آئی ہے تو پھر بلی آئی ہے بہرحال تو یہ تو ایک الگ یعنی کہ پوری ڈیٹیلز ہیں بہت زیادہ ہے وہ مقصد میرا جو ہے بتانے کا وہ یہ کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہئے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ سب سے پرانا دین ہے اللہ کا محبوب و پسندیدہ دین اور پھر اس کے بعد اب یہ نہیں ہے حت نو علیہ السلام کے بعد حت نو کا بھی انتقال ہو گیا جو مومنین تھے ان کے بھی وفات ہو گئی سب ختم یہ تین بیٹے تھے حت نو کے اور ان کی تین بیویاں ان سے نسل چلیئے انسانوں کی حت سام حضرت حام حضرت یافیس حضرت سام ہیں جن سے سارے عجمی عرب کو چھوڑ کر جتنے لوگ ہیں نا چاہے وہ انگریز گورے ہوں چاہے ہمارے جیسے جو ہے بلیک انڈ وائٹ ہو یا پھر یہ کہ بلکل کالے ہوں یہ سب کے سب جو نا حت سام کے اولاد ہیں حت حام کے اولاد میں عرب ہیں یہ سارے عرب حت حام کے اولاد ہیں اور حت یافیس کی اولاد میں ترکی ہیں اور یاجوج ماجوج ہیں حت یافیس کی اولادیں یہ ترکی ہیں ترک والے یہ سب یافیس کی اولاد ہیں اور یاجوج ماجوج یہ حضرت یافیس کی اولاد ہیں تو یہ تین سے پھر نسل فیلی ہے تو اسی وجہ سے حت نو علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے آدم سانی کے یہ دوسرے آدم ہیں جن سے اولاد نسل فیلی ہے برحال تو اس طرح سے پھر نسل چلی اب پھر مومنین تھے مومنین تھے پھر آگے جا کر جو ہے پھر بدپرستی شروعی پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور اس طرح سے یعنی کہ یہ سسٹم چلتا آیا ہے گائی کی پوجہ بھی بنو اسرائیل کے زمانے سے شروعی ہے وہ سب سے پہلے سامری جادوگر تھا جس نے سونے کا بچھڑا بنایا اور ہتھ جبریل کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی وہاں گھاس اگاتی تھی تو اس کو آئیڈیا آیا کہ بھئی میں سونے کا بچھڑا بناوں تو یہاں سے جب مٹی یہ مٹی یعنی گھوڑے کا قدم جہاں پڑتا ہے وہاں گھاس اگاتی ہے تو اس میں گویا کہ زندگی ہے تو اس نے وہ مٹی اٹھا کر ڈال دیئے کس میں؟ بچھڑے میں سونے کا بچھڑا بنایا اور سونا لیا بھی قوم سے لوگوں سے بھئی سونا جمع کرو دیکھو میں کچھ تم کو دکھاتا ہوں اور سونا پگھال کر بچھڑا بنایا اور بچھڑا بنا کر اس میں وہ مٹی ڈالی تو بچھڑا جو ہے نا وہ زندہ ہو گیا یعنی کہ بولنے لگا ہاں بولنے لگا تو اس یہ یعنی کہ لوگ سارے کے سارے اس کے سامنے جھگ گئے سجدہ کرنے لگے یہاں سے بچھڑے کی عبادت شروع ہو گئی ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور وہی سب سے پہلا دین ہے وہی دین آج تک چلا رہا ہے لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے دین کے نام بدلے یعنی عیسائیوں کا جو دین ہے وہ بھی اسلام تھا لیکن بعد میں انہوں نے اسے نصرانی کر دیا ان کا شہر ناصرہ تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا ہے نصرانی اسی طرح سے یہودیوں نے اپنے پردادہ یہودہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے دین کے نام یہودی کر دیا تھا تو وہ پہلے اسلام جب انہوں نے بدلا تو اللہ نے ان کو بدل دیا ہے اب آگے دین اسلام کے حقانیت پر اور بھی کچھ باتیں دین اسلام کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ اتفار میں ہم بیان کریں گے و آخر دعوان الحمدللہ السلام علیکم و رحمت اللہ